ایک لڑکے نے کمنٹس میں پوچھا کہ بھائی یہ بار بار فلائٹس کی جو ڈیٹس ہیں ان کو چینج کیوں کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ پروازیں اوپن نہیں ہو رہی بلکہ پروازیں کھلنے کے بجائے یہ دوبارہ ڈیٹس کو چینج کیے جا رہے ہیں کبھی اتحاد ایر ویز کا کبھی ایمریٹس ایر لائن کا دوبارہ ڈیٹس جو ہے وہ بدلی جا رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے کیوں بار بار تاریخوں کو چینج کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ ہیں رزوان آرجے یوٹیوب چینل پہ میرا نام ہے رزوان آرجے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں فلائٹس کے حوالے سے یا لیٹس اپ ڈیٹس جاب کے حوالے سے آپ کو ملتی رہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو سوال یہ تھا کہ یہ بار بار پروازوں کی جو کھلنے کی ڈیٹ ہیں وہ کیوں چینج کیے جا رہے ہیں اور پروازوں کو جو معتل کیا گیا ہے اس کی سسپینشن کیوں کی جا رہی ہے توسی کیوں کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پروازیں تقریباً تین سے چار سے پانچ مہینے ہو گئے ہیں پاکستان کی پروازیں یو اے ای کے لیے بند کی گئی ہیں اس کے بعد انڈیا کی پروازیں تقریباً اپرل سے لے کے ابھی تک بند ہیں اور کوئی جو نارمل روٹین کے مطابق پروازیں ہوتے ہیں وہ ابھی تک شروع نہیں کی گئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے انڈیا کی جو پروازیں بند ہیں وہ وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ پروازیں جو آپ کوویٹ کے جو کیسز تھے کتنی ڈیلٹا ویرینٹ کے کیسز بڑے ہیں انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نقصان ہوا اور بہت سارے لوگوں کو اس جو کرونا کی سیچویشن ہے اس سے نقصان ہوا لیکن پاکستان کے لیے اگر بات کی جائے پاکستان میں کیسز تو اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو پاکستان سے آنے والے شہری ہیں ان کی کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ شو کی جاتی ہیں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یا کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے جو کہ آثنٹک نہیں ہوتی ہیں یا کچھ مسئلے مسائل ان میں ہوتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو کیسز کرونا کے کیسز ہیں جو انڈیا پاکستان کے اندر وہ یہاں پہ آگے سپریڈ ہوں یا یہاں پہ مسئلے مسائل بنیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر اس انتظار میں ہیں کہ ہماری جابز ہیں یو اے ای کے اندر ہماری جابز ہیں دبائی کے اندر یا کچھ فیملی جو ہیں وہ آپر اس میں سیپریٹ ہیں اور ان کو پروازیں نہیں مل رہی ہیں واپس آنے کے لیے تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن ابھی توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ آگست کے مہینے میں پروازیں کھل جائیں گی امید ہے امید ہے it's not confirmed لیکن ہم we can guess کہ آگست کے مہینے کے اندر پروازیں کھل جائیں گی اور پاکستان سے اور انڈیا سے جو لوگ ہیں واپس آنا چاہتے ہیں وہ واپس آ جائیں گے یہ ایک اندازہ ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں جاری کی گئی ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی کوئی اپ ڈیٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گی ہے سوشل میڈیا پہ نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے تو دوستو اپنی رائے کا اظہار اپنی کمنٹ کا کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں بہت بہت شکریہ